دول کی محکار ہے اور گلد ہے ماہو نجوم گلشن و گلزار ہے جامعہ دور العلوم الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلام على عباده الذین استفا اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآكِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور نوجوانوں آج میری تقریر کا عنوان ہے ارتداد کا بڑھتا ہوا سیلاف اور ہمارے معاشرے کی چند خرابیوں پر ایک نظر میرے بزرگوں بلا شبہ ملت اسلام یا آج ارتداد کے سیلاف میں فسی ہوئی ہے پچھلے دنوں پچاس سو سال میں ایک مرتبہ بھی جن خاندانوں میں کسی ایک فرد کے اسلام سے خارج ہونے کا واقعہ سامنے نہیں آیا تھا آج اس برادری کے ایک سے زائد افراد سیلاف ارتداد میں فسے ہوئی ہے بالخصوص ہمارے معاشرے کی وہ نوجوان لڑکیا جو کل تک ایک باب کی عزت ہوا کرتی تھی بلکہ پلے خاندان کی عزت ہوا کرتی تھی وہ نوجوان لڑکیا جو کل تک اپنے گھر کی کھڑکی سے گیر محرم کو دیکھنا گوارہ نہیں کرتی تھی آج اپنا بزہوے حق چھوڑے کر نہ صرف یہ کہ کفار کے نرگے میں فس رہی ہے اس سے زیادہ وہ کافی نوشہ تلاش کر کے اپنے باپ کے سینے پر چڑھ کر ہندو وارانہ رسم سے شادیہ کر رہی ہے ذرا گول تو کیجئے جس باپ نے اپنے اس لفت جگر کے تمام ناز و لخریں پرا کرنے میں کوئی قصر نہ چھوڑی تھی اپنا خون اور پسینہ ایک کر کے اپنی بیٹی کے ہر شوق کو پرا کیا کرتا تھا اس کی اصلی تعلیم کے انتظام کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اپنے گاڑے پسینے کی کمائی کے پیسے لگائے تھے اس باپ نے کبھی سوچا بھی تھا کہ میری تمام ناؤ کا یہ سر سبز و باغ ایسی بے دردی سے لوٹ جائے گا بیٹی ہی میری تمام ناؤ کا اس طرح بے درے پھون کرے گی میرے بزرگوں میں اس وقت کے حالات کے پہلو سے کہوں تو اس وقت باپ پر کیا گزری ہوگی جب اس نے اپنے باپ کو میسیج کیا ہوگا کہ ابو میں کل گدشتہ کوٹ میریج کر کے میرے گیر مسلم بوئی فرنڈ کو اپنا ہاتھ ہی نہیں اپنا دیل ہی نہیں بلکہ اپنا سب کچھ دیر چکی ہو آپ کو میری درگا ماتا کی قسم آپ میری راہ میں رکاوٹ نہ بنو ہا ہا یہ میں اپنے اس سماج کی بات کر رہا ہوں جسے مسلم معاشرہ سے یاد کیا جاتا ہے صرف اسی پر بس نہیں پچھلے جنوں میں چشم فلک نے منظر بھی دیکھے ہے کہ مسلمان لڑکی نے اپنے باپ سے جگڑا کر کے اپنے اس بھائی کو جو اسے یہ کہا کرتا تھا بہن خدا رہا اپنے ایمان کے حفاظت کر لے اپنے جوٹے عاشق گیر مسلم بوئی فرینڈ کے ہاتھ مروا دیا اور ساڑھی پہن کر تیلک تقوا کر اپنا فوٹو اپنے گیر مسلم بوئی فرینڈ کے فوٹو کے ساتھ جوڑ کر اپنے باپ پر ووٹسپ کے ذریعے سینڈ کر دیا جس کے ٹینشن میں باپ بلڈ پیشر کا مریض بن چکا نوجوانوں ذرا دیل تھامیے یہ کسی ایک باپ کے دل کا درد نہیں ہے بلا مبالگہ کہتا ہوں مولانا خلیر الرحمن سجاد نومانی دامت برکاتہم آلیہ کے حوالے سے بتاتا ہوں اسی چند سالوں میں آٹھ لاکھ لڑکیا گیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھات چکی ہے بعض لڑکیاں وہ ہیں جو دام فریف میں فاسنے والے گیر مسلم لڑکوں کے ساتھ کفیہ کوٹ میں لچ کر کے مواقع اظہار کے انتظار میں بیٹی ہوئی ہے جب ان کے باپ اپنے لڑکیوں کو فون کرتے ہیں کہ بیٹی خدا نہ لوٹ آؤ تو وہی لڑکی جب چھوٹی تھی باپ بہت میں لے کر چمہ کرتا تھا آج غلط عشقہ میں مبتلا ہو کر باپ کو جل کی دھمکیاں دے رہی نوجوانوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی فتنوں اور گمرہیوں کے شکاہ ہوگی چودہ سو سال پہلے بتا دیا تھا اور آگاہ کر دیا تھا اگر ہم بے خبر ہیں تو اس میں ہمارا ہی قصور ہے صحیح مسلم کی ریوار کے الفاظ ہے اس سے پہلے اپنے آپ کو ایمان کی لحاظ سے مضبط کر لو کیس بہت رجل مؤمنا ویمسی کافرن ویمسی مؤمنا ویس بہت کافرن ایسے پر خطر لاک فتنے آنے والے ہیں کہ آدمی صبح کو ایمان والا ہوگا شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا شام کو مسلمان ہوگا صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا کیا یہ وہ زمانہ نہیں آ گیا کہ ابھی بھی پچاس ساٹھ سو سال سونے کی بنجائش میں میرے بزرگوں سمجھ نہیں آتی ہیں ہم کیوں اتنے بے خبر ہو چکے ہیں کہیے اللہ کا عذاب تو نہیں ہے ہم پر ہم میں سے اکثر لوگ اپنی لڑکیوں کو کالیجوں اور یونیورسٹیوں میں بیچتے ہیں انگریسی تعلیم اور مغربی تحذیب کے دیوانے ہوتے جا رہے ہیں اور بالکل کوئی خبر نہیں لے دے کہ ہماری نوجوان لڑکی اسکول میں سائنس پڑھ رہی ہے یا پہاشی پڑھ رہی ہے ہماری لڑکی انجینئرنگ کر رہی ہے یا وہاں سے کفرہ سکھ رہی ہے اور جب کوئی ملہ اپنی تقلیل میں کہتا ہے اپنی لڑکیوں کو پردہ کراؤ اپنی لڑکیوں کو چستہ یونیورم نہ پہناو کہ کہتے ہیں ملہ کسی پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں زمانہ بدل گیا ارے زمانہ بدل گیا کیا رسول اللہ بدل گئے اللہ بدل گیا قرآن بدل گیا اسلام بدل گیا کیا بدل گیا یہ کہی ہے کہ ہم بدل گئے زمانے کو مت کہیں زمانہ بدل گیا نوجوانوں جھوٹ ہے جھوٹ کے زمانہ بدل گیا آپ نے کبھی اسکول میں جا کر دیکھا کہ میری نوجوان لڑکی اسکول میں کس کے ساتھ رہتی ہے کس کے ساتھ کھلتی ہے کہی وہ کسی کی لیلہ و معاشقہ تو نہیں بن گئی کسی کے ہاتھ تو نہیں چڑھ گئی ارے آج تو ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے کہ یہ نوجوان لڑکی یہ نادان اسکول میں سبق لکھنے کے بجائے اس کے والدہ مخترم بھی چار پائی پر سوئے ہوئے فلم اور ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور والدہ مخترمہ اپنی بچی کو اچھے کردار سکھانے کے بجائے پڑھو اس کی خاتون کے ساتھ بیٹھ کر گبت میں مشکول ہو جاتی ہے اور یہاں یہ جوان لڑکی تنہا ریسل لکھنے کے بہانے میں بیڈ روم میں جاتی ہے اور اپنے گئر مسلم بوئی فرینڈ کو میسنجر کے ذریعے ووٹس اپ کے ذریعے اسٹاگرام فیس بوک ٹیلگرام کے ذریعے میسج کر رہی ہوتی ہے اور اسی اسٹاگرام فیس بوک اور اس نیپ چیٹ پر اپنے فوٹو کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت بنا کر گرمہرم کے فولوورز کی لالچ میں مسیح کے اور گانے کے ساتھ جوڑ کر شائع کرتی ہے اور جب والدہ مخترم اپنے فیس بوک پر اپنی لڑکی کا فوٹو دیکھتے ہیں تو اس کی تنبی کرنے کے بجائے اس سے مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ تو اس فوٹو میں کتنی خوبصورت دیکھتی ہو آپ کو ایسا لباس آئندہ اید پر لانا ہے ہائے ہائے اس مغربی تحذیب نے کئی سے گل کھلائے اور اس موبائل نے اس درجالی فتنے نے نسیر لڑکیوں پر حملہ کیا نوجوان تو نوجوان بڑے بھی محفوظ نہ رہ سکے جن کی بالوں کی سفیدی کو دیکھ کر خدا کو تس آجائے کرتا ہے اپنی لڑکھڑاتی زبانوں سے ذکر الہی میں مشکول ہونے کے بجائے دیر رات تک کومیڈی دیکھنے میں اپنا وقت تضائے کرتے ہیں اور ہمارے معصوم فولچے سے بچے جن کو کل تک مائے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر گر کا کام کر دیا کرتی تھی آج اتنے اس خون کے دیوانے بن جاتے ہیں کہ اس کے بگن ان کو کھانا نہیں چلتا دودھ گلے سے نیچے نہیں ہوتا یہ معصوم بچے کل تک جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہمیں سبق یاد ہو گیا اس کا نغمہ ہوتا لیکن آج موبائل میں آپس میں گیم کھلنے کے لئے جگڑتے ہیں میرے بزرگوں اگر ہمارے بچوں کی تربیت نہ ہوئی اور مائے اس خیال سے کہ میرا بچہ مجھے کام میں پریشان نہ کرے فون دیتی رہی تو یہ آپ کی خواب خیالی ہے کہ میرا بچہ جنید بغدادی بنے نوجوانوں اپنے بیویوں کو سمجھاؤ کہ اس طرح موبائل دے کر اپنے بچوں پر مغربی تحزیب کا زہریل حملہ محبت کے نام پر نہ کیا کرے نوجوانوں ہم بھی موبائل کے غلط استعمال سے بچا کرے موسیقی نہ سنا کرے یہ کفرہ کی دائی ہے موسیقی ہمارے دلوں میں کفرہ کا بی جب ہوتی ہے بزرگوں اپنے جوان لڑکے کی نگرانی کیا کرو کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے مغربی تحزیب سے متاثر ہو کر فلم ادا کرو کو اپنا آئیڈیر بنا دیا ہو نوجوانوں ہمارا آئیڈیر فلم اداکار نہیں ہے گانے بجانے والا سنگر نہیں ہے ہمارا آئیڈیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے نوجوانوں اپنے موبائل کی سکرین کو پاک رکھو فلم ادا کرو کہ جھوٹے عشق مجازق کے ڈرامے اور سیریل نہ دیکھا کرو آج جہودی قوم ہمارے دلوں سے عشق الہی کی جوچنگاری خدا نے فطری طور پر رکھی ہے اس کو ختم کر کے اپنے ایمان کو کمزور کرنے کا تحیہ کر چکی ہے نوجوان جب عشق مجازق کے ڈرامے اور سیریل دیکھتا ہے تو تنہائی میں بیٹھ کر وہ بھی سوچتا ہے کہ میری بھی کوئی گرل فرینڈ ہونی چاہیے یہ نوجوان جو کل تک اپنے بہن کے دو پٹے کے تحفظ کی بات کیا کرتا تھا آج بازار میں آ کر سٹیا بجاتا ہے نوجوانوں خدا را لوٹ آؤ اس سے پہلے کے باطل کی ہواوں کے تھپیڑے ہمیں اپنے ایمان سے دور کر دے نوجوانوں ہم تو ہماری ماں و بہنوں اور نوجوان لڑکیوں کے دو پٹے کے تحفظ کیلئے اس دنیا میں آئے تھے لیکن اس موبائل نے ہمارے آنکھوں سے شرم و حیاء کا پانی ختم کر دیا خدا را اللہ سے توبہ کر لو اللہ والوں سے جھوڑ جاؤ یہ اللہ والے ہمیں عشق مجازی کے اندر سے بچا کر عشق الہی کی سیر کرانے والے ہیں اسی پر اللہ ہم اقبال نے کہا کہ ایمان تیرا لٹا گیا رہزن کے ہاتھوں سے کہ ایمان تیرا لٹا گیا رہزن کے ہاتھوں سے ایمان تیرا بچا لے اور احبر تلاش کر میرے مزرگوں میں تم سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں اپنی لڑکیوں کو کالیجوں اور یونیورسٹیوں میں نہ بیجو میں انگریز تعلیم کا آج کے دور میں ہرگز مخالف نہیں ہوں اپنے بچوں اور بچوں کو اسی تعلیم سکھاؤ اس کا کوئی انکان نہیں ہے لیکن اگر نوجوان لڑکیا اسکول میں جا کر گر میں بے حیائی لاتی ہے اور یعنیت لاتی ہے فہرشی لاتی ہے فیشن کے پجاری بنی جا رہی ہے تو پھر اپنی بچیوں کو انگریز تعلیم سے جاہل رکھنا یہ بہتر ہے اسکول پڑھانے سے یہ تعلیم نہیں ہے یہ سوچی سمجھی تعلیم کے نام پر سازش ہے اسی پر اکبر الہابادی نے کہا یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا افسوس کے فیرون کو کالیج کی نسل چلی میرے دوستو میں آپ کو اپنے معاشرے کی خرابی پر نگاہ کراتا چلی اگرچہ میرے الفاظ تھوڑے تلق ہیں ہمارے معاشرے کی دو بڑی خرابیاں ہیں نمبر ایک کہیں کسی جگہ اپنے گھر کی تعمیر کا کام چڑھ رہا ہے صبح کو شوہر وہاں جا کر نگرانی کرتا ہے اور شام نگرانی کے لئے تنہا اپنی عورت کو بیج دیتا ہے وہاں پر مصدور کام کر رہے ہوتے ہیں اور یہ عورت بے پردہ ہو کر ان کام کرنے والے مصدوروں سے بے تقدر باتیں کرتا ہے اور دوسری خرابی لڑکی جب اپنے باپ کو کہتی ہے مجھے شہر میں شاپنگ حال میں جانا ہے باپ اپنی لڑکی کو کچھ سہیلیوں کے ساتھ بازار میں بیج دیتا ہے اور اگر تھوڑا سا گران مر ہوگا تو ساتھ میں تو جائے گا سوالی میں اسی سیٹ پر بٹھائے گا کہ پاس میں گر مسلم چمار بٹھا ہوا ہوگا اور وہ اس مسلمان لڑکی کے جسم سے مصحو کا لست حاصل کر رہا ہوگا کیا آپ کو بروسہ ہے کہ وہ چمار آپ کی مسلمان آپ کی نوجوان لڑکی کے جسم سے مصحو کا لست حاصل نہیں کرنا ہوگا یہ جوان لڑکی بازار میں جا کر بے نکاب ہو کر دکاندار سے باوتاؤ کراتی ہے اپنے نرم لہجے میں کہ آج کی نوجوان لڑکیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ پاک ہو گئی فاطمہ دوزرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ پاک ہو گئی کہ آج کی نوجوان حضرت حسن بسری سے زیادہ پاک ہو گئے ہرگیس نہیں ہرگیس نہیں میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے نوجوانوں ایسی نادانی نہ کیا کرے ایسی گلتیاں نہ کیا کرے آپ سوچتے ہو ہنگے کہ آنے والے فتنوں سے ہماری نسل کو کیسے بچائی جا سکتی ہے تو آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہان فلکت سن لو اگر ان مغربی تحذیب کے فتنوں سے بچانے والی طاقت ہے تو وہ والدین کے اپنے اولاد کو اچھی تربیر دینا ہے دن اسلام کی تعلیم دینا ہے مداری سے اسلامیہ کی تعلیم ہے اپنے بچوں کو وکیل بناتے ہو تو بناو لیکن اپنے بچوں کو مداری سے اسلامیہ میں بھی پڑھاؤ آخرت کا صفارشی بھی بناو اللہ قرآن میں فرماتا ہے مالکی امیت دین میں روز جزا کا مالک ہوں ہمیں اللہ کے سامنے وکیل نہیں چاہیے صفارشی چاہیے دنیا کا وکیل جلد کے سامنے گواہ کی حیثیت رکھتا ہے لیکن ایک عالم اور حافظ قرآن اللہ کے سامنے حشرہ کے میدان میں صفارشی بننے گا میں آپ کو ایک نقطے کی بات بتاتا چلو جہاں سے بڑے بڑے ڈاکٹر کے کام ختم ہو جاتے ہیں ہاتھ رکھ دیتے ہیں وہاں سے ان چٹائیوں پر سونے والے طلبہ اور علمہ کا کام شروع ہوتا ہے باپ مر جاتا ہے فوراں یہی طلبہ اور علمہ یاد آتے ہیں اور فون آ جاتا ہے اس آرے سواب کرانے کے لئے معلوم ہوا وکیل کی ضرورت کسی کسی کو پڑھتی ہے لیکن صفارشی کی ضرورت اور علم کی ضرورت پر کسی کو پڑھتی ہے لہذا میرے نوجوانوں مغربی تحجیب کے فتنوں سے بچنے اور بچانے کے ساتھ ساتھ دنیا اور آخرت کے خوشی چاہتے ہو تو اپنے اولادوں کے اچھی تجبیت کیجئے مداری سے اسلام میں ہمیں بیج کر دین اسلام کی تعلیم دیجئے اللہ ہمیں مغربی تحجیب کے فتنوں سے بچائے اور ارتدار کے بڑھتے ہوئے سیلاب سے ہمارے اور پر عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے آمین واخذ دعوانا للحمدللہ رب العالمين